بھارتی جنتہ پارٹی نے پھر ایک بار مہا وکاس اگھاڑی پر ووٹ جہاد کا آروپ لگایا ہے نیا معاملہ ابو آزمی کی ملاقات مفتی سلمان ازھری سے جڑی ہوئی ہے اس مدے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے کانگریس کے نیتہ حسین دلوائی دلوائی صاحب لگاتار بی جے پی کا کہنا ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے سجاد نومانی کا استعمال کیا اب ان کے بعد سلمان ازھری کا استعمال کر رہے ہیں ووٹ جہاد کے دم پر آپ مہاراش کا چناؤں جیتنا چاہتے ہیں سجاد محمانی صاحب کا استعمال ہم نے کرنے کا سوال نے وہ بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کی بڑی عزت ہے وہ خود آکے لوگوں کے ساتھ باتچیت کیے انہوں نے خالی مسلمانوں کو ہوت دو ایسا بھی بولے نہیں بی جے پی کے خلاف ہوت دو یہ سارے مسلمان بولنے لگے ہیں کیوں کیونکہ بی جے پی ان کو کتنی تکلیف دے دے رہی ہے ان کے گھر بلڈرزر میں گرا رہی ہے ان کے مجیدوں میں گھس کر لوگوں کو مار رہی ہے مجیدیں گرا رہی ہے یہ سب جو ہو رہا ہے اس کے خلاف مسلمان اکھٹ آ گیا ہے تو گھر گھر بات کیا ہے مسلمانوں کے خلاف اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ انہوں نے کیا اس لیے سب ہو رہا ہے ابو آزمی صاحب جاتے ہیں ان سلمان ازھری کے پاس جن پر آروپ ہے کہ وہ بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں ہندو خلاف جو ہے لوگ بھڑکانے کا پریاس کرتے ہیں ایسے دھرم گروہ کے پاس جانا کیا اچھت ہے چو بھی ٹھیک چناؤ کے پہلے کہ آپ مجھے آشیروات دیجئے چنوات جی تو آج بھڑکاؤ بھڑکاؤ بھاشن آج کل سب سے زیادہ کوئی کرتا ہوگا تو ہندو ہمارے خلاف ہے اس طرح سے بات کبھی کس نے بھی نہیں کی حالانکہ ہندو ہمارے ساتھ ہے ہندو کے ساتھ رہنا چاہے ہندو ہمارے بھائی ہیں اس طرح کی بھاشا وہ کرتے ہیں یہ جان بوچھ کے اس طرح سے ہندو مسلمان ہندو مسلمان کیونکہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں اس لیے وہی بات کرتے ہیں پندرہ لاکھ روپے دینے والے تھے کیا ہو گیا اس کا بولیے ہو گئے نا بارہ سال گیارہ سال ہو گئے کیا 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 انہوں نے کوئی ایک پیسہ کس کو دیا دو کروڑ لوگوں کو نوکری دینے والے تھے ایک کروڑ لوگ بیکار ہو گئے بیکار کرنے کا کام کیا یہاں کے مہارشتر کے تین بڑے ادیوگ یہاں سے عجرات لے کے بھاگ کے بھاگہ لے کا کام ان لوگوں نے کیا اس کے خلاف جو باتیں میں اُنھوں نے بولنا چاہے کہ نہیں ہے یہ کیا ہو کیا بھولئے بھولی ہے نا آپ نے کیا کیا آپ نے کچھ کیا نے مہارشتر کو دری در妳بھرانے کا کام کیا آپ نے یہاں لوگوں کو نوکری سے نکالنے کا کام کیا یہاں لوگوں کو راہت دینے کا کام کچھ نے کیا یہ سب باتیں جو ہے اس کے بارے میں اس لئے مدہ نے اس لئے بار بار ہندو مسلمان ہندو ہری مسلمانوں کی تعداد کتنے ہیں آپ کی تعداد کتنے ہیں ہندو کی تعداد کتنے ہیں ہندو کو کیوں دراتے ہو ہندو کو درنے کا سوال کیا ہے ہندو کو درانے کا پریاست کیا جا رہا ہے ان کے دیکھیں لوگ سبہ چناؤ میں ہم نے سبھی نے دیکھا کہ اس طرح سے کانگریس پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری اور کئی کچھ ایسے پاکٹ سے جہاں پر ایک طرفہ مسلمانوں کے ووٹ گری جس کے وجہ سے بیجے پی کو یا مہایتی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ان کا یہی کہنا ہے کہ اس بار بھی ویدان سبہ چناؤ آیا ہے مسلمانوں کو ایک جوٹ کرنے کے لیے لگاتار آپ ووٹ جہاد کرانے کے لیے جو ہے دھرم گروہوں سے مل رہے ہیں پروک کر رہے ہیں دھرم گروہوں سے ملنا کوئی غلط بات نہیں آپ تو ملتے ہیں نا سادو سنتوں کو ملتے ہیں وہ ایسے دھرم گروہ ہوتے ہیں ان کو مسلمان ملتے ہوں گے اس میں کیا غلط بات کیا ہے اسے دھرم گروہ گلت بولتے ہیں کیا وہ ہندووں کے خلاب بولتے ہیں کیا آپ آپ بولتے ہیں مسلمانوں کے خلاب آپ آ cuál Tasji Onli کچھ کے تکلیب دینے کی بات ہو رہی ہے چناؤں متعدان کے ٹھیک کچھ گھنٹے پہلے دھرمگرو سے ملنا کہنا کہ آپ مجھے آشروات دیجئے سلمان ازری صاحب تاکہ میں چناؤں جی جاؤں پانچ مسلم امیدوار کھڑے ہیں میدان میں بوٹ کا بٹوارا ہوگا تو فائدہ مہایوتی کا ہو جائے گا کیا یہ شبدوں کا پریوگ صحیح ہے میرے کیا ایسا ہے کہ یہ لوگ وہی کرتے ہیں نا مندر میں جاتے ہیں نا رام مندر بانانے کا کام ہی سرکار نہیں کیا ایسا کہ بھی ہو رہا ہے ٹرس بناؤں ٹرس کی ذریعہ ہوتا ہے یہ 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 یہاں کی راجبیتی سب خراب کرنے کا کام بی جے پی کے لوگوں نے کیا یہ مسلمانوں نے نہیں کیا بی جے پی نے جان بوجھ کے یہ مسلمانوں کو حیران کر کے مسلمان گل 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 گلت باتیں بھی کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ حیران ہے اس کو در ہے ہر دن وہ ڈرہ ہوا ہے وہ ہر دن اس کو ڈراتے ہو یہی غلط بات ہے ایسا میرا کہنا ہے وہ مولانا صاحب کیا بولا ہی مجھے معلوم نہیں اگر غلط بات کیے ہوں گے تو غلط ہے ایسا میں سمجھوں گا آپ کے نیتہ لیکن ابو آزمی مہا وکاس آگاڑی کا حصہ ہے ان کے لئے آپ لوگوں نے سیڈ بھی چھوڑی اگر وہ اس طرح سے جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اور سیدھے سیدھے ایک میسیج دینے کا پریاس ہو رہا ہے کہ پہلے سجاد نمانی اور اب سلمان عزری سے ملاقات کرنا اشیرواد مانگنا یہ آپ کو لگ نہیں رہے کہ جو آرک بی جے بھی کہہ رہے کہ یہی سمام چیز ہے جس کے ذریعہ مہا وکاس آگاڑی سلمان عزری صاحب کو میں ملا نہیں لیکن ان کو میں ملا ہوں سجاد نمانی صاحب کو ملا ہوں بڑا ریسپیکٹ فلی وہ بولتے ہیں وہ بار بار بولتے ہیں میرے سامنے جو ہندو مسلمان تھے ان کو ملنے کے لئے گئے ہیں بار بار ہندو ہمارا دوست ہے ہندو مسلمان کوئی چلے گا نہیں اور وہ ہندو کینڈیڈیٹ ہے اس لئے اوٹ نہیں دینا یہ بلکل گلت بات ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ ہندو مسلمان ایک رکھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ سجاد نمانی کے خلاب یہ لوگ کیوں بولتے ہیں کیونکہ ہندو مسلمان ایک رہنا چاہیے یہ بولتے ہیں یہ ان کا گناہ ہے کیا اسے بات کرنے کے لئے تو یہ تھے حسین دلوائی صاحب ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ بی جے پی دھرم کی سیاست کرتی ہے چونکہ بونیادی مددوں پر چناؤں لڑ نہیں سکتی اسی لئے وہ ہندو مسلمان کا سہارا لیتے اس طرح کا آروپ حسین دلوائی لگا رہے ہیں کیامرمن سنتوش دیوٹے کے ساتھ دینیش مہوریا انڈی ٹی وی ممبر